اسلام علیکم کیا حال چل ہیں آپ لوگوں کے آئے ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں بالکل ٹھیک تو جناب یہ جو ہے نا صبح صبح میرے ساتھ حادثہ ہو گیا اور ہوا یہ کہ میرا ٹرائپود ٹوٹ گیا اور اس کے ٹوٹنے کے وجہ سے جو ہے نا وہ میرا موبائل بھی نیچے گر گیا اور اس کے گرنے کی وجہ سے میں نے اپنا دل تھام لیا مطلب آپ جس چیز پر کام کرتے ہوں وہ ٹوٹ جائے تو پھر ہم کیسے ہو جاتے ہیں بے کام کی ہو جاتے ہیں ایسا لگ رہے میں صبح سے کچھ بھی نہیں کر پا رہی اتنی مشکل سے میں نے کوئی اپنا یہ ویلاغ بنایا اور موبائل یہ ایک افنی دو رفعہ گرائے آج اور ٹرائپود میں نے کوشش کی کہ شاید بھی کام کر جائے لیکن اس کے جو وہ جو ٹرائپود کے تین ٹانگیں تھی نا وہ بھی ٹوٹ کے الگ ہو گئیں تو جہاں پر موبائل لگاتی تھی نا تو وہ بھی ایریا ایسا ہو گیا کہ وہیں سے نا پھتک کر موبائل نیچے گر گیا تو خیر جی دل تھام کے دیکھا تو اللہ کا شکر کے موبائل صحیح آپ دیکھیں نا اس موبائل کی بدولت کتنے اچھے کام ہو رہے ہیں اور اس ایڈوانس ٹکنالوجی کی وجہ سے میں تو بھائی یہ کہتی ہوں کہ وہ عورتیں جو گھر گھر کی ٹو لیا کرتی تھیں یا روز پروڈوس کی خبریں لیا کرتی تھیں سب کی سب شانت ہو کر بیٹھ گئی ہیں یہ تمنان سے گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل پر یوٹیوب پر جو ہے نا وہ اب گھر گھر کی کہانیاں دیکھ لیتی ہیں کہ کس کے گھر کیا ہو رہے ہیں کس کے گھر کیا پکا ہے آج کس کے ہاں کس سے بچے کی پیدائیش ہوئی ہے تو یہ بڑے مزے کی چیز ہے اور اب دیکھیں میں بھی گھر بیٹھ کے یہی کام کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے پہلے بھی میں گھر گھر کی ٹو لیا کرتی تھی لیکن کچھ خواتین پہلے وقتوں میں ہوتی تھی جو اس گھر سے نکل کے دوسرے گھر جاتے ہی جو ہے نا وہ ادھر کی بات ادھر کر دیا کرتی تھی تو جناب موبائل کے غم سے جب میں نکلی ہوں تو میں نے کہا کہ آج میں کیا بناتی ہوں تو میں نے یہ کیا کہ بریانی جو ہے میرے گھر ایک دو دن پہلے ہی جو ہے نا آئی تھی کافی سارے بریانی تھی فنکشن تھا تو وہ بچے بریانی کھا کھا کے جو ہے نا کافی تنگ ہو گئے تھے تو میں نے یہ کیا کہ بریانی جو ہے نا میں نے اسے کھچڑی میں تبدیل کر دیا اور بریانی کو میں نے پین میں ڈالا اور ساتھ میں نے ایک دو ٹاماٹر اور اور پانی اچھی مقدار میں ڈال کے نا اسے خوب گھوٹی لگائی جیسے حلین کو لگاتے ہیں تو وہ بریانی جو ہے نا بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار ہو گئی اس کے ساتھ میں نے رائتہ بھی بنا لیا اچار سلات اور مرچیں جو ہے میں نے فرائے کر کے اور اس کے اندر لیمن خوب سارا ڈال دیا تو یہ کوئی اتنا ٹیسٹی سا کھانا ہو گیا نا یقیناً بہت سے لوگ بناتے ہوں گے میں یہ بہت ضرور کرتی ہوں اور پارش میں تو یہ بہت مزاتا ہے کہ جب کچھ سمجھ نہ آئی نا اور چیزیں گھر میں جو بچی بھی رکھی ہوتی ہیں فریزر میں سالن وغیرہ عموماً بچ جاتی ہیں گوز چکن کورما کوئی سبزی تو ان ساری چیزوں کو چاول میں ملا کے نا میں اس طرح بنا دیتی ہوں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے مجھے بہت لگتی ہے بلکہ میرے ساتھ جو ہے میری بھاوجو سے تو بہت ہی پسند تھا وہ تو اکثر جو ہے نا سالن اٹھا کے ڈائریک فریزر میں ڈال دیتی تھی کہ ہم نہ کھچڑی بنائیں گے کل لوگوں کو نہ کھانے دیں وہ بس کھچڑی کے لیے سب اعتمام کر لیتی تھی تو آج جو ہے نا بس یہ بچے کچھے کھانے کا دن لگ رہے ہیں مجھے اپنا کیونکہ اس کے بعد سیکنڈ ٹیز میں نے یہ کی کہ چلو میں نے بنا تو دیا کھچڑی لوگوں نے کھا بھی لیا بڑے خوش ہو کے اور چپ چاپ سے کھا لیا ہے تو میں نے یہ کیا کہ میرے پاس جو ہے نا کافی گوشت پڑاوا تھا پکاوا گوشت پسندے ٹائپ نا تو وہ ابھی کھانی رہا تھا میرا بیٹا تو میں نے کہا چلو میں یہ کر دیوں کیونکہ گوشت کو جو ہے میں نے چاپر میں اچھے سے چاپ کر دیا جو پسندے تھے بنے وے پسندے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے عموماً بریانی کی بوٹیاں یا ہمارے گوشت وغیرہ بچ جاتا ہے تو اس کو بھی اس طرح سے چاپ کر لیں اور ساتھ میں میں نے آلو بوائل کیے تین چار اور اس میں تھوڑی چاٹ مسالہ نمک مرچیں وغیرہ ڈال کے تو میں نے ان کا ایک مطلب کیا بنا دیا بھرتا سا بنا دیا اور بیسن میں میں نے جو ہے وہ اس کے کباب تل لیے تو یہ آپ دیکھیں یہ اتنے مزے کہ وہ نے اتنے مزے کہ مطلب جو ہے نا یوں چٹ پٹ میں فرائے کرتے جاری تھی اور سب کھاتے جاری تھے نا تو لاسٹ میں میرے لیے بس تھوڑا سا ہی بچا تھا کیونکہ میں فرائے کر کے دیتی جاری تھی اور سب گرم گرم کھا رہے تھے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچی بھی چیزوں سے بھی بہت ہی ٹیسٹی امدہ چیزیں بنا سکتے ہیں ہم لوگ تو بس یہ ہنر پہ ہیں اور ماشاءاللہ میرے پاس کافی ہنر ہے ان چیزوں کا کہ میں بچی کچھ چیزوں کو کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتی ہوں تو بس بات یہی ہو رہی تھی موبائل کے موبائل جو ہے بڑی اچھی چیز ہے مطلب ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اچھا ایک برا تو یہاں پر اچھا پہلو یہ ہے کہ ہم اس کو بہت ہی اچھا یوز کر رہے ہیں اور اگر اس طرح سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں بھی اپنے باقی کاموں سے فارغ ہو کہ یہ ساری چیزوں میں مگن ہو جاتی ہوں بنا رہی ہوں اپلوڈ کر رہی ہوں ساری خواتین یہی کر رہے ہیں بچے بڑے لڑکے بھی یہی کر رہے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم ان چیزوں اور غیبتوں سے بچ چکے ہیں جو کبھی خاصا ہوا کرتا تھا یہ پہلے ادھر کی خبر ادھر لو ارے بھئی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے تو جناب میں اس وقت باہر نکل گئی کیونکہ مجھے جو ہے کچھ چیزیں جانا تھا پیکنگ کروانے کے لیے نا ٹن پیک کروانا تھا مجھے میں اپنے بھائی کو کچھ بھیج رہی تھی جو کینیڈا میں ہیں ان کے لیے مٹھائیاں وغیرہ تھیں تو وہ آج کل اس طرح نہیں جاتے تو میں نے یہ کیا کہ میں نے دیا رکشہ اور اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا میں گاڑی پہ نہیں جانا چاری کی کار پہ اور نا پائی پہ تو مجھے رکشے کے سواری بہت ہی اچھے لگتی کوئی کوئی دروازہ نہیں ہوتا آیا اور ایسی چھنڈی چھنڈی ہوا پہوار کے ساتھ آ رہی کہ مزہ ہی آ گیا میں نے تو سوچا کہ میں روزانہ ایک دو ڈرائی رکشے پر ہی لے دیا کروں گی آج بیٹے کو بھی بہت پسند آیا کیونکہ عموماً وہ ڈرائی بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس طرح انجوائی ہی کر رہ ہوتا ہے تو آج مان ہے تو آنے والا کوئی توفان ہے یقیناً توفان نہ ہی آئے تو اچھا ہے کراچی شہر میں بس یہ رمجم رمجم ہوتی رہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی تفری لے کے میں واپس آئے دل میرا باغ باغ ہو گیا آج تو اتنا باغ باغ ہو گیا ورنہ کیا ہوتے کہ صرف گھر کے اندر کوکنگ کرو اور گھر کے کام تو اس میں جب باہے نکل جاتی نے اور صرف میں یوں ہی گئی تھی اور ایک مزے کے لیے میں چلی گئی تھی کہ چلو میں رکشے پر چلوں گی آج اور خوب مزے کریں گے اور تھنڈی تھنڈی ہوا کھائیں گے تو آج میں نے اور میرے بیٹے نے پھر یہ کیا کہ جلدی جلدی سے چکن نکالا اور اس کو آج چار گوشت بنا دیتے ہیں چار گوشت کافی دنوں سے میں نے پھینی بنا تھا تو میرا مو رو رہا تھا چلو چار گوشت ہی بنا دیتے ہیں تو بس یہ کیا کہ چکن میں ادرک لسن ڈال دیا ہے تھوڑا اور تھوڑے ایک دو ہاتھ بھون کرنا اس میں بس میں نے دہی ڈال دیا تقریبا ایک پاؤکی کرے دہی بھی ڈال دیا اور اس ہاتھ میں مسالہ تھا کیونکہ مسالہ پہلے میں نے دو چمت کچھ الگ کر لیا تھا کہ انہیں مرچوں میں ڈال نہ تھا اور جتنا لگا دیا اور چکن تو پتہ یہ کہ وہ اتنی جلدی سے چکن گل جاتی ہے اور دہی ڈال میں تو ظاہر کے دہی جو ہے وہ تو گلاو ایجنٹ ہے تو وہ اور جلدی سے ہی گلا دیں گے تو میں نے بس یہ کہ جلدی جلدی ہاتھ مارو یہ کام کرو اور کافی باہر سے آنے کے بعد ایسا تھکن آج بلکل نہیں ہوئی مجھے بہت مزہ آیا تھا کیونکہ جب موسم اچھا ہونا تو پھر ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے اور ڈرائیو بھی اچھا لگتا ہے مرنہ اومن ٹرافک میں نکلنا گرمی میں اور گاڑیاں اتنی زیادہ مطلب شہر کا تو حال پتہ ہی ہے کہ کتنا کراؤڈ ہوتا ہے لیکن بارشوں کی وجہ سے ٹرافک اتنی دو نہیں تھی اور ٹرافک بہت سنبھل سنبھل کے چل رہی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور گاڑی کا رک جانا بھی بھی برانی لگ رہ رہ تو بہت مزے کر کے آئی تھی چونکہ تو اس لئے کھانا بھی میں بہت زیادہ مزے مزے سے بنا رہی تھی اور مزے کئی سالن بھی بنا رہی تھی کہ آج جو بھی میں نے دو پھر میں بھی لیکس ٹور کھلا دیا اور شام میں بھی کھلا دیا تو اب گھر والوں کا حق ہے کہ میں کوئی اچھی چیز بنا لوں تو جناب میرا جو ٹرائی بار ٹوٹا ہے تو اس کا تو مجھے ایک صدمہ لگ ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ ویڈیو نہیں بن پاری تھی مجھ سے کیونکہ ایک ہاتھ سے ہی میں کام کروں اور ایک ہاتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ کافی ڈسٹرب سی ہوگی عجیب سی ہوگی کبھی نظر آئے چیز پہنے کہ نہیں آج تو اس طرح کر لیتے اب دیکھتے ہی کہ نیال یا اسے شاید بن جائے لیکن اس کا مسئلہ یہ کہ جب بھی رہے تو یہ کافی گھمبیر مسئلہ ہو گیا میرے لیے مطلب دو نقصان ہو جائیں گے کہ ٹرائیپورٹ تو ٹوٹی گیا ساتھ موبائل بھی کہیں گی نہ ٹوٹ جائیں تو اس وجہ سے آج ویڈیو کچھ انسند سی بن گئی ہے کبھی کوئی چیز نظر آئے بھی اور کوئی چیز نہ بھی نظر آئے جیسے ہوتے ساف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی بات ہو گئی آج تو جناب بس ابھی یہ کر رہی سی ڈیڑھ میں نے کوئی دیا اس کے اندر اور ڈال دی ہیں اچھا چکن کو جو ہے میں نے بس ایک درمیان میں چیک کیا ہے کیونکہ یہ اپنی پانی میں اچھے خاص سے گل چکے تھے تو میں نے ان کو چیک کرنا چاہاں تو یہ کافی گل چکے تھے تو اس کے بعد کڑھائی جو بھی گریوی جو ہوتی ہے وہ بلکل تھک سی اور اچھی سی ہوتی ہے پلین سی نہ کوئی گرین ہی نہیں موٹی چیز نہ تو بس یہ بھی ڈال دیا اور اس کے بعد میں اسے کور کر دوں گی یہ پر جو ہے جناب بکشلف رکھی بھی اور میں ڈسٹنگ کرنے کے لیے آگئی تھی کچھ دیر میں نے چولے پر چلتا چھوڑا سالن کہ میں نے کہا تھوڑی سی سے آج کل ڈسٹ آنی رہی ہے سچی بات ہے کہ جب سے بارش ہو رہی ہیں تو گھر میں بلکل ہی ڈسٹ نہیں آرہی ہے اور یہ چیز اتنا خوش کرتی ہے مجھے بڑھنا تو دن رات جو ہے وہ سفائیاں ہو رہی تھی تو یہاں سفائی والی بھی آئی بھی تھی اور سفائیاں بھی کر رہی تھی تو میں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ میں یہ دسٹن بھی کر لوں آرہی تھی لیکن میں نے بینہ اندر ہارڈ ڈال کے چیک کر لیا اسے تو وہ اچھی خاصی چکن گل چکی تھی یہ لاس مومنٹ تھا تو اس وقت جو میں مرچوں میں مسالہ ڈال کے رکھا ہوا تھا تو اسے میں نے اس کے اندر اوپر ہی ڈال دیا اور اس کے بعد بس تو بس اب میں اپنا یہاں پہ ویلوگ بن کرتی ہوں اور لائٹ نے اور موبائل نے یہاں بھی دھوکہ دے جائے مجھے اب اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ